اجازت چاہتا ہوں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور چار مجھے رو پیش کرتا ہوں کہ ہم اس دھرتی کی ہیں سنطان جو ہر دور میں یارو وفاداری ہی کرتی ہے ریاکاری نہیں کرتی ہم اس دھرتی کی ہیں سنطان جو ہر دور میں یارو وفاداری ہی کرتی ہے ریاکاری نہیں کرتی وطن کے واسطے قربان کر دیتی ہے جاہاں اپنی یہ وہ اولاد ہے جو ماں سے غداری نہیں کرتی یہ وہ اولاد ہے جو ماں سے غداری نہیں کرتی ہمیں درتی کی ہے سنتان جو ہر دور میں یارو وفاداری کرتی ہے لیاکاری نہیں کرتی وطن کے واسطے قربان کر دیتی ہے جا اپنی یہ وہ اولاد ہے جو ماں سے غداری نہیں کرتی میں نے بھی شیر کہیں ہیں چاہے وہ یوگی جی کا معاملہ ہو چاہے موڈی جی کا معاملہ لیکن میں وہ شیر پڑھتا نہیں ہوں بہت کم پڑھتا ہوں ایک آدھے بیچ میں سنا دوں گا آپ کو شیر اور یہاں سے جو میرا ایک خاص لہجہ ہے وہ میں شیری پیش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ میں نے لباس پہ کرتے ہیں نکتہ چینی آج جو کل قمیس کی قطرن پہننے والے تھے کیا کہنے ہیں وہ کہ میرے لباس پہ کرتے ہیں نکتہ چینی آج جو کل قمیس کی قطرن پہننے والے تھے امیرزادوں میں ہونے لگا شمار ان کا یہ سبقسم میری قطرن پہننے والے تھے آئے 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 کیا کہنے بھائی 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 یہ سب تین نکتہ چینی آج جو کل قمیز کی قطرن پہننے والے تھے امیر زادوں میں ہونے لگا شمار ان کا یہ سب کے سب میری اترن پہننے والے تھے بہت اچھے اور میں نے بھی چار مسلے کہیں اچھے دن پہ بہت سے شیر سنی ہوں گے آپ نے میرے چار مسلے سن لیجی آپ کہ سنہائے غم سبی کے اب مسرد کے حوالے ہیں سنہائے ملک میں اپنے بھلے دن آنے والے ہیں کیا کہنے سنہائے غم سبی کے اب مسرد کے حوالے ہیں سنہائے ملک میں اپنے بھلے دن آنے والے ہیں اگر اس میں عمر سچائی شامل ہے ذرا سی بھی تو کیا جھوٹے ہیں جو سنسد بون سے جانے والے ہیں کیا کہنے غم سبی کے اب مسرد کے حوالے ہیں سنہائے ملک میں اپنے بھلے دن آنے والے ہیں اگر اس میں عمر سچائی شامل ہے ذرا سی بھی تو کیا جھوٹے ہیں جو سنسد بھون سے جانے والے ہیں اور چار مزر اور پیش کرتا ہوں کی وہ لوگ اب بھی اقارت سے ہم کو دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں ایک امور کاٹ دی ہم نے اور ہمارے موہ پہ وہ کہتے ہیں بے وقوف ہمیں جنہیں شعور کی خیرات بات دی ہم نے ہمارے موہ پہ وہ کہتے ہیں بے وقوف ہمیں جنہیں شعور کی خیرات بات دی ہم نے اور چار مزر آخری پیش کرتا ہوں کی شرافت خاندانی شخص کی میراس ہوتی ہے موزز اتنی آسانی سے کوئی بن نہیں جاتا شرافت خاندانی شخص کی میراس ہوتی ہے موزز اتنی آسانی سے کوئی بن نہیں جاتا بٹھا دے وقت اس کو اے عمر سونے کی مسند پر کبھی کمزرف کا لیکن کمینہ پر رہی ہے آئے 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 کیا کہنے بھائی کبھی کمزرف کا لیکن شرافت خاندانی شخص کی میراس ہوتی ہے بہت خوب موزز اتنی آسانی سے کوئی بن نہیں جاتا بٹھا دے وہاں تو اس کو عمر سونے کی مسئلت پر کبھی کمزرف کا لیکن کمینہ پن نہیں جاتا آپ نے تھوڑا موٹ بنایا ہے ایک نظم سناتا ہوں آپ کو لیکن وہ نہ ہندوستان نہ ہندوؤں کے خلاف ہے نہ مسلمانوں کے خلاف ہے بلکہ چند دن مٹیبر فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ہے جو ساری دنیا میں فسادات کرواتے ہیں نظم اگر آپ کو پسند آئے تو حوصلہ آپ دیجئے گا مجھے داد دیجئے گا بلنہ اس کو سن لیے گئے کہ مسئلے کو بڑی محنت ہوتی ہے جو شیر کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ شاعری میں کتنی محنت ہے ویسے تو لوگ مانگ مانگ کے غزر پڑھ لیتے ہیں سب یہ ہوتا ہے سنیہ صاحب کی نظم کا عنوان ہے فرقہ پرستوں کے نام نظم شروع ہوتی بتاتے رہتے ہیں اکثر یہ عرباب وطن ہم سے یہی ایک زکر ہوتا ہے سخن اندر سخن ہم سے جہاں آپ اس میں ہو تفریق ہو ملت نہیں اچھی سنائے میں نے پاکستان کی حالت نہیں اچھی غریبوں پر قصوں کی دولتیں کردان لکتی ہے شریفوں کی وہاں اسمت سرے بازان لکتی ہے وہ پاکستان جو اٹبا ہے ظالم اور شاتر کا جہاں ہر روز قتل عام ہوتا ہے مہاجر کا جہاں پر ایک تماشا روز ہے قانون سازی کا جہاں کی مسجدوں میں قتل ہوتا ہے نمازی کا کیا کہنے بھائی واہ 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 جہاں پر ایک تماشا روز ہے قانون سازی کا جہاں کی مسجدوں میں قتل ہوتا ہے نمازی کا وہ ہندو ہی نئی مسلم پہ بھی تو بند گراتے ہیں وہی کشمیر سے پنجاب تک شولے بچھاتے ہیں کیا کہنے میں بہت خوب وہی وہ ہندو ہی نئی مسلم پہ بھی تو بند گراتے ہیں وہی کشمیر سے پنجاب تک شولے بچھاتے ہیں نہ مشرق نہ اوجالہ مشرقی ملکوں کی تہذیبیں پنپتی ہیں وہاں مغربی ملکوں کی تہذیبیں ہمارے ملک میں ہوتا ہے جب بھی حادثہ کوئی تو ہم سنتے ہیں پاکستان سے پھر آ گیا کوئی ہمارے ملک میں ہوتا ہے جب بھی حادثہ کوئی تو ہم سنتے ہیں پاکستان سے پھرا گیا کوئی اور ہمارے دیش میں لکشے سے لکشا بھی جو ٹکرائے تو پاکستان کا ہی ہاتھ اس میں بھی نظر آئے کیا بات ہے بہت خوب ہمارے دیش میں لکشے سے لکشا بھی جو ٹکرائے تو پاکستان کا ہی ہاتھ اس میں بھی نظر آئے نہ بنتا کاش پاکستان تو محفوظ رہتے ہم کم از کم فرقہ وارانہ مظالم تو نہ سائتے ہم بہت خوب بہت زندہ بات زندہ بات کیا کہنے نبانتہ کاش پاکستان تو محفوظ رہتے ہم کم از کم فرقہ وارانہ مظالم تو نہ سہتے ہم اب یاد ہے رکھے روح بدلتا ہے نظم کا کی کیا تھا جنگ آزادی کا بھی آغاز ہم نے ہی اٹھائی تھی خلاف انگریز کے آواز ہم نے ہی بہت اچھے ہم انہیں خون سے سیچا تھا آزادی کے پودے کو مگر ہم ہی ترستے ہیں اب اس کے نرم سائے کو ہم ابھی وہ پہننے پر وطن کو خون دیتے ہیں ہمیں کو فرقہ پرور گولیوں سے بھون دیتے ہیں واہ بہت خوب بہت خوب ہم ابھی وہ پہننے پر وطن کو خلا دیتے ہیں ہمیں کو فرقہ پرور گولیوں سے بھون دیتے ہیں مگر ابوزدلی کی زندگی سے موت بہتر ہے اٹھو اور کٹ جو وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں خنجر ہے ہمارے سر پہ غداری کا جو الزام رکھتے ہیں انہی کے واسطے ہم کچھ سوال عام رکھتے ہیں سوال ہے کہاں تک ہوں گی پاکستان کی باتیں عرب کی عیب جوئی اور یہ ایران کی باتیں ذرا فرقہ پرستو اپنے دامن کی طرف دیکھو یہاں الٹی پڑی ہے ساری سف کی سف دیکھو پسا ہے سارا بھارت کیوں حوالوں میں گھتالوں میں کبھی سوچو بڑا دم ہے ہمارے ان سوالوں میں کیا بات ہے بہت خوب یہاں کی دستہ ویزیں دوسروں کو تم ہی دیتے ہو تم ہی ہو جو وطن کو رہن رکھ کر قرض لیتے ہو تم ہی پیارے وطن میں رات دن ہنگامے کرتے ہو خطا کرتے ہو خود اور غیر پر نظام درتے ہو مغل شاہوں کی سب شمیں ودیشی ہیں بجھانا آئیں کہا تھا تم نے ان کی یادگاریں سے مٹانا آئیں یہی شرطیں وفا ٹھیری تو ہم بھی ساتھ دیتے ہیں بڑو آگے تمہارے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں زندہ بات زندہ بات بڑو آگے تمہارے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں چلو یہ لال قرآن خطب مینہ راج دھانا آئیں کہ یہ بھارت کا جو عمر آگرے کا تاک دھانا آئیں زمین سے شیر شاہ سوری کی سرکوں کو مٹا دینا مغل شاہوں نے جو بنوائے تھے وہ پھل گرا دینا جو مندل جو محل جو گارڈن ان کی نشانی ہیں غلامی کی وہ ساری صورتیں ہم کو مٹانی ہیں مغل کے ایرمہ جوتی ثقافت کی سیاست کی کتابیں بھی جلا دو جن میں تاریخ بھارت کی تمہارا کیا ہے تم اپنی غیرت بیچ لیتے ہو وطن نیلام کر کے اس کی عزت بیچ لیتے ہو بہت خود بہت وحوہ کا بیچ لیتے ہو وطن نیلام کر کے اس کی عزت بیچ لیتے ہو یہاں کی شان بیچی ہے یہاں کا سانس بیچا ہے بتاؤ کس مسلمان نے وطن کا راز بیچا ہے بتاؤ سب سے پہلے کس نے انگلیزوں سے یاری کی بتاؤ کس کے گھر میں دشمنوں نے شب گزاری کی وہ میرا ایمان ہے وہ اہل ایمان ہو نہیں سکتا جو غدار وطن ہے وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا زندہ بات زندہ بات کیا کہنے بھائی میرا ایمان ہے وہ ایمان ہو نہیں سکتا جو غدار وطن ہے وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا تمہارا ہی نہیں ہے عام انسانوں کا بھی حق ہے وطن کے چپے چپے پر مسلمانوں کا بھی حق ہے تمہارا ہی نہیں عام انسانوں کا بھی حق ہے وطن کے چپے چپے پر مسلمانوں کا بھی حق ہے کوئی ہندو نہ مسلم تھا نہ افضل تھا نہ کم تر تھا وہ آزاد جب بھارت تو سب کا حق برابر تھا یہاں پر ہندو مسلم اب بھی بن کر بھائی رہتے ہیں مگر افسوس موٹیبر جو یہ بڑھوائی رہتے ہیں یہ موٹیبر ہی اس کو لائقے دشنام کرتے ہیں انہی سے ملک رسوا ہے یہی بدنام کرتے ہیں اور آخری کے چار مصرے پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ وطن کے واسطے پہلے لڑے ہیں اب بھی لڑنا ہے ہمیں مر کر بھی بھارت کی اسی مٹی میں گڑنا آئے تاثر چھوڑ جو ملک روئی بھارت بنا دیں گے یہ وعدہ ہے کہ ہم پھر دیش کو جنت بنا دیں گے سبحانہ اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب زندہ باز زندہ